السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھنے والے حضرات کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان غلطیاں کی آپ اصلاح کر لیں آپ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کس طرح پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسی طرح پھیرتے ہیں آپ طریقہ کیا ہے اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ قادے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو جب آپ سلام کی شروعات کریں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں پہلے چہرہ پھیر لیتے ہیں تب السلام علیکم کہتے ہیں نہیں آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جیسے ابھی قبلے کی طرف میرا چہرہ ہے اب میں داہنی طرف سلام پھیرنا چاہتا ہوں تو کیسے پھیروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی ہمارا چہرہ قبلے کی طرف تھا تب ہمارے سلام کی شروعات ہوئی ہے ٹھیک ہے داہنی طرف اب باہر طرف جب آپ کو پھیرنا جب آپ نے داہنی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا اب آپ اپنے چہرے کو ادھر لے کے آئیے اور ایک سکنڈ کے اندر اندر آپ دوسرے سلام کی ابتداء کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ پہلے سلام اور دوسرے سلام کے بیچ میں آپ کو پھر چہرہ قبلے کی طرف لانا لیکن ٹھہرنا نہیں ہے اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں آپ سمجھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ جب میں نے پہلے سلام کی ابتداء کی تب بھی میرا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور اس کے بعد داہنی طرف پھیرا دوسرے سلام کے شروعات کی تب بھی میرا چہرہ قبلے کی طرف آیا اور بائیں طرف سلام پھیرا اس طرح سلام پھیرنا چاہیے اور سلام پھیرتے وقت ہماری نگاہ مقتدی کے آخری حصے پر نہیں بلکہ داہنی طرف جب آپ سلام پھیریں تو آپ کے داہنے موڑے پر نگاہ ہونی چاہیے اور بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں موڑے پر نگاہ کریں ہم سلام پھیرتے نا تو ہماری نگاہ وہ آخری صف میں جو آدمی بیٹھا رہتا ہے وہاں نگاہ رہتی ہے وہ غلط ہے ہمارے موڑے پر ہونی چاہیے داہنے طرف پھیریں تو داہنے موڑے پر بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں موڑے پر تو امید کرتا ہوں کہ سلام پھیرنے کا یہ سنت طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا آپ خود بھی اسے سیکھ گئے ہوں تو اپنے دوستوں ساتھیوں تک ضرور سکھائیں تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ